بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کس سرپرائز کی بات کر رہی ہے تحریک انصاف عمر عیوب سے جوڑ کے ایک بیان شیئر کیا جا رہا ہے لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس کون سا سرپرائز ہے کون سی گدر سنگی ہے تو ناظرین مجھے تو کوئی سرپرائز نہیں سمجھا رہا لیکن جو لیٹس ڈیویلپمنٹ ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں عمران خان آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہیں خود سے عمران خان خود آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہیں جس میں آئی ایم ایف کو یہ کہا جائے گا کہ اس ملک میں جمہوریت اگر نہیں ہے اور یہ جو الیکشن کے دوران اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے اگر اس کی انڈیپنڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں ہوتی تو آپ ان گس بیٹیوں کو قبضہ خور مافیا کو کرزہ نہ دیں کیونکہ یہ کرزہ کھا جائیں گے اور عوام کو لٹانا پڑے گا یہ عمران خان نے فیصلہ کیا ہے یہ کرنے کا کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب آئی ایم ایف کا پروگرام یہ والا ملا تھا ہمیں جس کو پیچ اپ ایسا پروگرام ہے جو ایسے بھی چیپی لگا گئے کسی چیز کو جھوڑتے اس قسم کا یہ پروگرام تھا لیکن اس کے لئے بھی آئی ایم ایف نے تحریکی انصاف سے گارنٹی لی تھی کہ آپ بھی اس پروگرام کو جاری رکھیں گے اب تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے خط لکھنے کا جو فیصلہ کیا ہے اور یہ خط آج اپنے لوگوں کے ذریعے باہر آ جائے گا اور پھر آئی ایم ایف کو بھیج دیا جائے گا اس خط کے بعد آئی ایم ایف کے پاس اگر تو رجیم چینج آپریشن امریکہ نے کیا ہے اور وہ آئی ایم ایف پر مزید دباؤ ڈالتا ہے تب بھی آپ کو پتا چل جائے گا اور اگر آئی ایم ایف اس کے بعد کنڈیشنز رکھتا ہے کہ اس ملک میں پہلے جمہوریت بحال کریں ڈکٹیٹرشپ ختم کریں لوگوں کے حقوق بحال کریں یہ جو تباہی آپ نے مچائی بھی ہے یہ ختم کریں پھر ہم آگے بڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آئی ایم ایف کس کے کنٹرول میں ہے اور کس کے کنٹرول میں نہیں ہے تو ہر صورت میں اس خط کا فائدہ ہوگا ہاں پاکستان میں کیا گیم ڈالی جائے گی اس کے بعد کہ عمران خان ملک دشمنوں کا علیکار بن گیا ہے عمران خان نہیں چاہتا کہ پاکستان کو کرزہ ملے آئی ایم ایف سے وہی آئی ایم ایف اس کی بارے میں کہتے تھے کہ عمران خان نے آئی ایم ایف کو ملک بیچ دیا ہے ہم آئی ایم ایف سے جان چھڑائیں گے اب یہی آپ کو لوگ کہتے نظر آئیں گے کہ دیکھیں جی عمران خان آئی ایم ایف کا پروگرام خراب کر رہا ہے ملک دشمنی کر رہا ہے اب آئی ایم ایف آپ کا سگا ہو جائے گا اور عمران خان دشمن ہو جائے گا پہلے آئی ایم ایف کو عمران خان ملک بیچ رہا تھا لیکن عمران خان نہیں جو اصولی فیصلہ کی کہ یہ جنگ اب کھل کے ہو رہی ہیں اس ملک کے طاقتور اداروں نے اتنا ٹکے ٹکری کر دیا ہے عدالتوں کو بیروکرسی کو ہر کسی کو کہ ہر بندے نے اپنے ڈیڑھ اینج کی نا ایک بدماشی کی دکان بنا لی ہے جیل سپریٹینڈنٹ کو عدالت کی آرڈر دکھائے گئے عمر ایوب کے ان کے ساتھ اور لوگوں کی آرڈرز دکھائے گئے جیل سپریٹینڈنٹ جو اٹھارویں گریڈ کا افسر ہے وہ یہ کہتا ہے سترہ یا اٹھارہ گریڈ ہوتا ہے اس کا کہ میں بوٹ کی نوک پہ رکھتا ہوں عدالت کی اس آرڈر کو میں نہیں ملنے دیتا تمہیں جاؤ میں یہ عدالت ہوں یہاں پہ یہ کیسے ہوا ہے یہ اس لیے ہوا ہے کہ طاقتور اداروں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ اس طرح کے بدماش بن گئے ہیں دیکھیں میں آپ کو پھر دوبارہ دورانے کی کوجش کرتا ہوں یاد دلانے کی کہ جنرل باجوہ پہ بہت زیادہ اعتراضات ہیں ہمیں کہ اس بندے نے غداری کی اس ملک کے ساتھ ایک چلتی حکومت کو گرایا لیکن جنرل باجوہ نے تمام عدالتوں کے تمام حکم مانے جب تک وہ پیچھے سے کنٹرول کرتا تھا وہی تھا لیکن جب فیصلہ آ جاتا تھا تو وہ اس کی خلاف وردی نہیں کرتا تھا یعنی یہ بغیرتی اس نے بھی نہیں کی جو اب کی جا رہی ہے عدالتوں کے حکم نہ ماننے کی روایت 29 نومبر 2022 سے شروع ہوئی ہے اس سے پہلے پاکستان میں یہ کبھی نہیں ہوا مارشل ناؤں کے دوران بھی مشرف نے ججز کو ہی قید کر دیا تھا لیکن یہ نہیں ہوا تھا کہ ججز کے فیصلے نہ مانے جائیں بھائی وہ دیتے جائیں ہم مانے گے نہیں وہ دیتے جائیں ہم مانے گے نہیں مشرف کو بھی اتنا خوف تھا کہ اس نے عدلیہ کو الپیٹ دیا تھا لیکن ججز کے فیصلے نہ ماننے کی جورت اس میں بھی نہیں تھی جو اب کیا جا رہا ہے یہ 76 سالہ میں کبھی نہیں ہوا اس لیے پورا نظام ٹکے ٹوکری کر دیا گیا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ کون ہے جو کسی آئین کو مانے گا کسی قانون کو مانے گا کوئی ڈاکو کیوں ڈاکا نہیں مارے گا کہ اس کو تو یہ ہوگا کہ میں بڑا ڈاکا ماروں گا جج خرید لوں گا باہر آ جاؤں گا اب پاکستان کے نظام کو یہ بنا دیا گیا ہے اور جب میں چار سال پہلے کہتا تھا کہ نواز شریف جس سلم کا نظام چاہتا ہے پاکستان میں وہ یہی ہے کہ ڈاکے کو جائز قرار دے دو میرے پاکستانیوں اگر ہم نے یہ قبول کر لیا تو پاکستان میں ڈاکے کو جائز قرار دیا جا رہا ہے کہ اب ڈاکا جائز ہے یعنی آپ دیکھیں اللہ کا کہہ نازل ہو ان چوروں پر یہ کہہ رہے ہیں مریم نواز کرپشن میری ریڈ لائن ہے میں نے اس کا جو ترجمہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ کرپشن میری ریڈ لائن ہے میرے علاوہ کسی نے کی تو اس کو چھوڑوں گی نہیں اس پر صرف میرا حق ہے اور میرے خاندان کا حق ہے اس کا پورا ترجمہ یہ بنتا ہے بیان کا اس قسم کے لوگ ہم پر مسلط کر کے صرف دکھایا جا رہا ہے کہ تم کیڑے مکوڑے ہو تم سے ہم نفرت کرتے ہیں جسے ہم بنگالیوں کو سور کے بچے کہتے تھے نا تو ہم اسی طرح نشی سور کے بچے کہیں گے یہ کر چکے ہیں ہی قطر میں یہ اب دوبارہ دھورا رہے ہیں عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دے رہے لوگوں کو اب عمران خان جو آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ رہے ہیں جس میں آئی ایم ایف کو یہ کہا جائے گا کہ دیکھو بھائی پاکستان کا نظام دیکھو الیکشن دیکھو اس کے انڈیپنڈنٹ انکوائری کی ڈیمانڈ کرو اس کے بعد ڈیل کرو ورنہ تو یہ چور لوٹے رہے ہو چکے سب کھا جائیں گے کردہ کس لیے دے رہے ہو منتو نہیں یہ بچانے والے دیکھیں جو لوگ منڈیٹ چوری کر رہے ہیں آپ کو ووٹ پڑا بیس ہزار آپ ایک لاکھ بیس ہزار بنا کے آ رہے ہیں وہ کیا ایمانداری سے حکومت کریں گے وہ پاکستان کی مفاد کے لیے کام کریں گے پاکستان کا آئین تو کہتا ہے کہ پاکستان کا مفاد اس میں ہے کہ عوام جس کو ووٹ دے وہ حکومت میں آئے وہ فیصلے کرے جو بنیادی طور میں پاکستان کی آئین کے خلاف جا رہے ہیں وہ پاکستان کا فائدہ کیا کریں گے آپ مجھے بتائیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو یہ تباہی کی ایک ریسپی ہے بشرا بی بی سے آج ملاقات کی ہے لوگوں نے اس میں بریسر گور بھی چھا میں سے وہ وہاں سے پہلے تو غائبی ہوگے بریسر گور صاحب پھر بعد میں پتا چلا جا کے علی زفر صاحب کے ساتھ انہوں نے بھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کی اس میں یہ انکشافات کی ہیں بڑے جس میں یہ آئیم ایف کولیٹر لکھنے کا ہے لیکن وہاں سے پتا چلا ہے بشرا بی بی نے یہ کہا ہے کہ مجھے یہاں پہ حفظ بی جا میں رکھا ہوا ہے بند کمرے میں کر کے رکھا ہوا ہے مجھے گندہ کوئی مرچیں ڈال کے کھانا دیا گیا ایسا کہ اس سے میرا سارا اندر جل گیا ابھی تک وہ کچھ کھا نہیں سکتی ان کی طبیعت خراب ہے ان کو ذاتی معلی کا معینہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاری انہیں پہلے سال تک کے ڈاکٹرز کو اجازت نہیں دی جاری جو ڈاکٹر آئے وہاں پہ ینگ ڈاکٹرز سے کوئی ان کے سارے جو پلیٹ پیشر کی مشین تک تھی وہ بھی خراب تھی ان کی یہ انہوں نے بتایا ان کا یہ کہنا ہے جو انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں یہ لوگ عمران خان کو زبردستی بغیر ان کی مرسی بغیر اضمندی کے اسی طرح بنیگالہ لا کے قید کر سکتے ہیں یہاں قید کر دیں گے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہوگی اور پھر ایک بیانیاں لانچ ہوگا وہ بیانیاں یہ ہوگا کہ عمران خان نے ڈیل کر لی ہے عمران خان خاموش ہو گیا ہے پنجاب میں بھی نون کو حکومت دے دی ہے وفاق میں بھی دے دی ہے اور اس ڈیل کے بدے عمران خان کو ہم نے بنیگالہ بیج دیا ہے اس طرح یہ عمران خان کو بدنام کریں گے اگر عمران خان نے ان گھس بیٹھیوں سے ڈیل کرنی ہوتی تو وہ اپنی سزائیں ہونے کا انتظار نہ کرتے وہ پہلے ڈیل کرتے ہیں مرسے باہر چلے جاتے عمران خان اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ لوگ تو چاہتے بھی تھے کہ وہ اپنی جان بچائیں آر اس ٹائم عمران خان باہر سے بھی اگر تقریریں کرتے ہیں جیسے نواز شریف نے کی تھی باہر سے بیٹھ کے عمران خان کی تقریروں کا اتنا ہی اثر ہونا سے جتنا باکستان میں رہتے ہونا تھا قوم عمران خان پر اعتبار کرتی ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ باکستان کی بہتری کے لئے کرے گا لیکن اس شخص نے ڈیل نہیں کی لیکن اب یہ بیانیاں بنانے کے لئے یہ کریں گے یہ عمران خان کو بنی گالا زبردستی بھیجیں گے یہ ان کی سازش چل رہی ہے یہ بچھرا بی بی کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں اور آج عمران خان نے بھی یہ بتایا ہے محسنہ علی زفر صاحب نے بھی بات کی ہے کہ بچھرا بی بی کو جو سزا دی گئی ہے صرف مجھے میری تظلیل کرنے کے لئے دی گئی ہے اور سب یہ بات پر متفق ہے کہ عمران خان کو توڑنے کے لئے بچھرا بی بی کو عذیت دی جا رہی ہے کیونکہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی اگر کوئی کمزوری ہے تو وہ بچھرا بی بی ہے اور بچھرا بی بی یہ کہہ چکی ہے کہ میں عمران خان کی کمزوری نہیں بنوں گی میں طاقت بنوں گی عمران خان کی لیکن کیونکہ چھوٹے لوگ بڑے عدوں پر چلے گئے ہیں اس لیے وہ کسی حد تک بھی گر سکتے ہیں میرا صرف اتنا کہنا ہے ان لوگوں کو ایک نہتے شخص نے بغیر اتھیار اٹھائے آپ کو شکاست دے دی ہے تھوڑی شرم حیاء کا مظاہرہ کر لو شکاست تسلیم کرو پیچھے آٹ جاؤ پوری قوم دھوک رہی ہے تم لوگوں کے اوپر تمہاری شکلیں لوگوں کو نظر آ جاتی ہیں لوگ ٹی وی کی سکرین ہو تو وہ بند کر دیتے ہیں جو ٹرکوں پر تمہاری تسلیمیں تھوڑے لگا ہوئے تھے نا لوگوں نے وہ بھی صاف کروا دی ہیں جہاں کی لوگوں کو نظر آئے لوگ گالی دیتے ہیں ایک موہ سے نکالتے ہیں اس قدر نفرت ہو گئی ہے جو کبھی محبت میں نہیں بدل سکتی تا وقتے کہ تم لوگ اپنے جرائم سے پیچھے آٹ جاؤ ماسیاں مانگو اور عوام کے جو حکمران ہیں ان کے حوالے ملک کو کر دو اس کے بغیر کوئی آپشن نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے دکان کریانے کی ایسے نہیں چال سکتی جیسے ہی ملک چلانا چاہ رہے ہیں اور آپ کیونکہ تحریکی انصاف لکھنے لگی آئی ایم ایف کو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے کرزہ لینا اور ملک چلانا اور یہ جو بڑے صاحب بیٹے میں ہیں کہ جی میں عرب ممالک سے پیسہ لے آنگا عربوں ڈالر لے آنگا آپ مجھے بتائیں عرب ممالک کا دماغ خراب ہو گیا ہے اس انوائرمنٹ میں انویسمنٹ کریں میرا آپ سے سمپل سوال ہے کیا باپ بھی بیٹے کو پیسہ دے گا یہ سوچ کے کہ بیٹے نے کل اڑا دینا ہے تباہ کر دینا ہے اگر باپ بھی بیٹے کو بزنس کیلئے پیسہ دے گا تو وہ یقین کرے گا کہ پہلے اس کا بیٹا ذمہ دار ہو چکا ہے اس کا بیٹا بزنس کرنے کی ٹھان چکا ہے محنت کرنے کی ٹھان چکا ہے وہ تب دیتا ہے یہاں عرب پتی لوگ بھی اپنی اولاد پہ اتنا بروسہ نہیں کرتے پتہ کیا کر رہے ہیں میڈیا سب خموش کرا دو یوٹیوبرز کو پکڑ لو مار دو کسی کو گھتل کروا دو جو بھی کر لو جب سب خموش ہو جائیں گے تو ہم کہیں جی پولیٹیکل سٹیبلیٹی آگئی ہیں اس دوران عمران خان کو ہم کی اس سے ملنے نہیں دیں گے سب سکون ہو جائے گا ان اکل کی اندوں کو یہ بات سمجھ نہیں آرہی کہ نوے فیصد عوام آپ سے اور جن کو آپ لا رہے ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں جب عوام نفرت کرے گی تو بچینی رہے گی عدم استحقام رہے گا کبھی خوشحالی نہیں آئے گی اور لوکل انویسٹر کبھی بھی انویسٹ نہیں کرے گا آپ کو پتہ ہیں کہ فننیلشل ٹائمز کیا لکھ رہا ہے کہ نئی حکومت کے لیے بہت مشکل ہوگا آگے مالی معاملات کو ڈیل کرنا کردے کا جو امبار لگا ہوا ہے پاکستان اس ٹائم سب سے زیادہ سود قیمت میں ادا کر رہا ہے اپنی انکم میں سری لنکا سے بھی زیادہ ہمارے دیوالیاں ہونے کا خطرہ ہے اس ٹائم سری لنکا سے زیادہ خطرہ ہے پاکستان کے دیوالیاں ہونے کا ابھی بھی پاکستان جو ٹوٹل کمائی کرتا ہے اس کا ساٹھ فیضت سود کی مد میں ادا کر رہا ہے سود کی مد میں اور ابھی فوری طور پر شرح سود بھی نیچے جاتی نظر نہیں آ رہی اور اگر یہ آگئی شرح سود نیچے یہ میں آپ کو بھی پیشنگوئی کر دیتا ہوں شرح سود بائیس فیضت پہ ہے شاید شرح سود اگر یہ بیس فیضت اٹھارہ فیضت سولہ فیضت پہ لے آتے ہیں ایک دم روپے کی قدر گرنا شروع ہو جائے گی اور ڈالر تین سو کراس کر جائے گا یہ میں آج آپ کو ان رائٹنگ دینے کے لئے تیار ہوں پھر مہنگائی کا ایک نیا توفان آئے گا اس کو روکنے کے لئے پھر شرح سود بڑھانی پڑے گی تو وہ بھی بڑھ جائے گا کیا نامیں ان کا انہوں نے استیفہ دیا ہے انہوں نے کہا جی کہ ججز پہ دباؤ ہے دباؤ میں فیصلے نہ کریں میں نے یہ شیئر اسی لئے لکھے تھے اپنے استیفے میں میں نے اس لئے استیفہ دیا ہے کیوں؟ ذہر ہے زور دبرستی سے فیصلے کروانا چاہ رہے ہیں اب اس بندے کے بعد آپشن ہی نہیں ہے یا فیصلہ ان کی مرضی کا دے یا استیفہ دے دے تو مجھے یہاں سے ایک آئیڈیا آیا ہے کیا سب کی غیرت مار گئی ہے پورے ملک میں ایک آ کرو بیروکریسی والو ایک آ کرو عدلیہ کے ججز سے کہوں گا ایک آ کرو اکٹھے ہو جاؤ اور سب کو جی ہم ماس میں ریزگنیشن دے رہے ہیں پورے سسٹم نظام گرام سے گر جائے گا اور ان کو پیچھے اٹنا پڑ جائے گا طاقتور حلقوں کو ان کو عوام کی ماننی پڑ جائے گی بھلا کیسے عالمی دنیا تسلیم کرے گی کہ اچانک سارے بیروکریٹ ریزائن کر رہے ہیں سارے ججز ریزائن کر رہے ہیں اگر سپریم کورٹ کے چودہ یا پندرہ جو بھی ججز ہیں قاضی کو چھوڑ کے سارے ریزائن کر دیں کیا رہے جائے گا پیچھے آپ مجھے بتائیں قاضی تو نہیں کرے گا وہ تو بے شرم انسان ہے عامر فاروق تو نہیں کرے گا وہ بے شرم انسان باقی کر سکتے ہیں یہ ماس ریزگنیشن ان کے موہ پہ تپڑ ہوگا اگر آپ نہیں کر سکتے فیصلے آپ میں تپڑ نہیں ہے ریزائن تو کر دو تم لوگ ریزائن کر دو میں یقین دلاتا ہوں یہ نظام دھڑام سے گر جائے گا ایک جمہوری نظام آئے گا اور آپ لوگ اپنی نوکنیوں پر بہال ہو جائیں گے بلکل ایسی جیسے افتخار چودری بہال ہو گیا تھا اسے مشرف نے نکالا اسے بند کیا بعد میں وہ بہال ہوا اور چیف جسس راگلے چار پانچ سال پھر اسی طرح آپ لوگ بھی بہال ہوں گے آپ لوگوں کی نوکنیاں بھی ملیں گی بلکہ عوام کے ہیرو بھی آپ کلائیں گے اور دیکھ لیں پنڈی کے کمیشنر نے جو کیا وہ کیا گیا کروایا گیا اسے غائب کر دیا گیا لیکن وہ قوم کا ہیرو بن گیا اس دن اس کے بعد آپ کیا ہوتا یہ نہیں پتا جو بھی اس ٹائم عوام کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ قوم کا ہیرو ہوگا اور جو عوام کے مخالف جائے گا اور ان طاقتور قوتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ عوام کا سب سے بڑا دشمن کیلائے گا یا آپ کو میرا مشورہ خدارہ اس ٹائم پاکستان ایک دوراہے پر کھڑا ہوا ہے یا ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جمہوری مرک بن جائیں گے یا یہ ڈکٹیٹرشپ کا ایک ایسا لا امتنائی سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے کہ جو لیول رکھ دیا ہے نا موجودہ ڈکٹیٹر نے جس لیول پہ وہ چلا گیا ہے اگلے والے کو یہ منٹین کرنے کے لیے اس سے اوپر جانا پڑے گا اس سے اگلے والے کو یہ منٹین کرنے کے لیے اگلے تیس چالی سال انہوں نہیں ووٹ دینا ہے اور یہ تعداد بڑھتی جائے گی ہر آنے والے دن کے ساتھ ابھی کئی ایسے بچے ہیں جو چودہ پندرہ سولہ سال کی ہیں اگلے الیکشن سے پہلے وہ بھی ووٹ ڈالنے کے قابل ہو جائیں گے ایک پوری نسل تیار ہے اور ایک اور نسل تیار ہو رہی ہیں یہ نہیں لڑ سکیں گے دباؤ بڑھتا جائے گا تو کیا ہے پھر فاشزم کا لیول بڑھے گا پھر بڑھے گا پھر بڑھے گا کہاں جا کے رکے گا آپ مجھے بتائیں کیا میان مار کی طرح لوگوں کو سڑکوں پر ان کے گلے کاٹے جائیں گے کیا کیا جائے گا کیا اسرائیل کی طرح کیا جائے گا کہ عورتوں بچوں کو مار کے ان کے سر کاٹ کے اٹھا لٹکایا وہ بچے کیا آپ نے تصویر دیکھی ہوگی کیسے دیوار پر لٹکایا تھا بچے کو مار کے کیا پھر یہ کرنا شروع کریں گے کیونکہ اگلا لیمنٹ تو یہی ہے پھر کہ لوگوں کو اتنا ڈراؤ اتنا ڈراؤ کہ وہ چپ کر جائیں لوگ تو نہیں چپ کرنے والے یہ جو نئی نسل ہے یہ نہیں چپ کرنے والی بھائی اس کا ایک ہی حالہ ہے بجائے سے کہ آپ انٹرنیٹ بند کریں اپنی زد پر قائم رہیں پیچھے آٹھیں واپس چلے جائیں اپنے اپنے تمام میک میں سنبھالیں اور عوام کے نمائندوں کو حکومت کرنے دیں یہ وید طریقہ پاکستان کو بچانے کا اور آگے بڑھانے کا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہم سمجھا سمجھا کے تھگ گئے ہیں کہ آپ لوگوں کی اتنی تعلیم نہیں ہوتی آپ لوگ بنیادی دور پر بارہ جماعتیں پڑے ہوتے ہیں اور آپ کو ایک نوکری مل جاتی ہے وہاں پر آپ کی برین واشنگ ہوتی ہے ایک سرٹن طریقے سے آپ کو ایک سپیرارٹی کمپلیکس کا شکار کیا جاتا ہے لیکن آپ کی نہ تعلیم ہوتی ہے نہ آپ میں وہ شعور ہوتا ہے نہ آپ نے دنیا کا وہ سارا ہورائزن دیکھا ہوتا ہے آپ کا ایکسپوشیر اتنا نہیں ہوتا دنیا کا جو عام بندے کا ایک ہوتا ہے آپ ایک سیٹ باؤنڈریز میں رہتے ہیں رولز میں رہتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا آپ کا مائنڈ اتنا نہیں کھلا ہوتا آپ کے سوچنے کا پیٹن بڑا محدود ہوتا ہے اس لیے عوامی فیصلہ آپ کو تسلیم کرنے میں مسئلہ پیش آ رہا ہے آپ کو نہیں سمجھا رہی کہ کیوں یہ ہو گیا ہے یہ کیسے ہو گیا ہے یہ اس لیے ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں نے عوام کا عصہ سال کیا چھتر سال لیکن یہ پریٹنڈ کرتے رہے کہ آپ عوام کے ساتھ ہیں یہ چوڑ ڈاکوں ہیں جو عوام جو ان کو ووٹ دیتی ہے اس لیے یہ آ جاتے ہیں اب جب عوام نے ووٹ نہیں دیا چوڑ ڈاکوں کو تو آپ نے چوڑ ڈاکوں کو مسلط کیا تو عوام سمجھئے کہ چھتر سالوں سے گیم تو آپ کھیل رہے تھے چوڑ ڈاکوں میں تو عقاد نہیں تھی آنے کی آپ اگر چوری میں شریک نہ ہوتے تو منصفی کرتے اس کا مطلب ہے آپ شریک کے جرم ہیں اس کا مطلب ہے موٹر بے پہ اگر نواز شریف تین ملین ڈالر کماتا ہے تو تیس ملین ڈالر آپ کماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ میٹرو پہ اگر نواز شریف پچاس ارب کماتا ہے تو آپ ڈیٹھ سو ارب کماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اوڑنس ٹرین پہ اگر نواز شریف دس ارب کماتا ہے تو آپ سو ارب کا ٹیکہ لگاتے ہیں پھر لوگوں کو یہ ساری کہانیاں سمجھ آگئیں کہ کرپشن اصل میں کون کرتا ہے اور ان کے فرنٹ مینوں کو تو صرف حصہ ملتا ہے جو ان کے موہ سے گرتا ہے نواز شریف اور زرداری تو بچارے پیسٹریاں کھانے والے ہیں بیکری چور کوئی اور ہیں جو ان کے سہولتکار ہیں اور جب عوام کو یہ حقیقت سمجھ آگئی تو اس کے بعد عوام آنکھوں دیکھی مکھی نگلنے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے ابھی کریں تو پھر بھی کچھ عزت رہ جائے گی کہ آپ پیچھے آڑ گئے عوام کی مان لیں لیکن اگر عوام نے زور بازو یہ طاقت دی جو کہ آدھی لے لیے آپ سے خیبر پختون خواہ آپ میں ڈنڈا دے کے واپس لیے عوام نے باقی بھی پھر عوام ایسی لے لے گی مطابق باعزت طریقے سے اقتدار منتقل کر دیں عوام کو سب کی عزت اسی میں ہے اداروں کی عزت اسی میں ہے سب کا بھلا اسی میں ہے ہم آپ کو گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں کہ امران خان کسی سے بدلہ نہیں لے گا سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا یہ عدالتوں کو کنٹرول کر کے فیصل دینا ختم ہو جائے گا آپ کے ساتھ کوئی نائنصافی نہیں ہوگی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اتنے بڑے سٹیپ کے بعد کہ آپ پیچھے اڑی ہیں عوام ہو سکتا ہے آپ کو ماف کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں جو کہ ایک سٹیپ ان دا رائٹ ڈیریکشن ہوگا کیونکہ بلاخر یہ ہونا چاہیے کہ عوام آپ کو ماف کر دیں بلاخر ہو سکتا ہے آپ کے جرائم کا کفارہ ادا کرنے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کی معافی مانگنے کے بعد لیکن کیونکہ اسی طرح پاکستان آگے بار سکتا ہے پاکستان کو مضبوط اداروں کی ضرورت ہے لیکن ان اداروں کی جو آئین اور قانون کے تابعے ہوں اگر مضبوط ادارے آئین اور قانون کے تابعے نہیں ہیں تو ایسے اداروں کی پاکستان کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ یاد رکھیے گا یہ غلط کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو مضبوط اداروں کی ضرورت ہے مضبوط ادارے وہ جو آئین اور قانون کے تابعے ہوں ورنہ صرف مضبوط ادارے بدماشی کرتے ہیں غنہ گردی کرتے ہیں لوگوں کو غلام بناتے ہیں اور یہ کسی صورت بھی پاکستانی قوم کو قبول نہیں ہو سکتا تو دیکھتی ہیں کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے جو عمران خان خط لکھنے جا رہے ہیں اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے اور اس کا کاؤنٹر نیرٹیو دوسری طرف سے کیا آتا ہے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ پاک اب سب کا حمین آسر ہو آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ